اب بتائیں کہ چودری پرویز علاہی کی باز زیابی اور توہین عدالت کی درخواست پر سمات تکل تک ملتوی کر دی گئی ہے جسٹس مرزا روف نے چودری پرویز علاہی کو کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے میں آئی جی اسلامباد پولیس اور کمیشنر کو ہدایت دے رہا ہوں کہ وہ پرویز علاہی کو پیش کرنے عدالت کی جانب سے کہا گیا میں کوئی نیا آرڈر نہیں دے رہا جسٹس مرزا وقاس روف کی جانب سے کہا گیا ہے عدالت کا حکم پہلے سے موجود ہے اس پر عمل درامت کرانا ہے جسٹس مرزا وقاس روف کی جانب سے کہا گیا مزید افصالات جان لیتے ہیں بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاہداب ریاض سے شاہداب ریاض اپڈیٹ کیجئے گا جب سمات ہوئی تو عدالت کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 3 ایم پیو کا نوٹیفیشن اسلامباد ہائی کوٹ نے معتل کر دیا ہے درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلامباد پولیس اور کمیشنر کو ہدایت دے رہا ہوں کہ پریز الہی کو پیج کرے انہوں نے کہا کہ میں کوئی نیا آرڈر نہیں کر رہا فاضل عدالت کا یہ کہنا تھا ہم کل والے آرڈر کو نافذ کرانے جا رہے ہیں سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا سرکاری وکیل نے عدالت کو گزشتہ آرڈر پڑھ کے سنایا وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کے روگرو پیش ہوئے بتائیے پریز الہی کو کس بنیاد پر اسلامباد پولیس لائنز منتقل کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پریز الہی کی نظر بندی کا حکم معتل کر دیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ اس پہ فاضل عدالت کا یہ کہنا تھا آپ نے سمجھتے کہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے عدالت کو وکیل کی درخواست گزار سے جو ہے وہ استفسار کیا عدالت نے ایک بار پھر پریز الہی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ اور چیف کمشنر اسلامباد کو پریز الہی کو عدالت میں کل پیش کرنے کی عدیت کی گئی ہے پریز الہی جو کہ سابق وزیئلہ پنجاب نے پیش کرنے کا آرڈر پہلے سے موجود ہے کیا نیا آرڈر نہیں دیا جا رہا پنجاب حکومت کے وکیل نے پریز الہی کی عدالت میں پیش کرنے کی مخالفت کر دی انہوں نے کہا کہ سنگل بینچ کا آرڈر چیننج کیا گیا ہے عدالت نے پریزلائی کو کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر کے مطابق اٹک کے جو سیشن جا جائے ہیں وہ اٹک جیل سے لے کر عدالت میں پیش کریں